ایک واقعہ اور یاد آگیا ملک شام میں جنگ تھی اور امیر سے مئیسرہ بن مصروق آپ سے رضی اڈا تو جنگ سے پہلے آپس میں دونوں لشکروں سے شاہ سوار لڑتے تھے اس کو مبارزت کہتے تھے پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی تو پادل گھنے تھے چھائے ہوئے ٹھنڈ تھی معاذب نے جبل نکلے اور انہیں مقابلے کے لئے طلب کیا تو ادھر سے ایک رومی آیا اور اوپر سے بارش شروع ہو گیا شدید بارش پچھلے سال تو بہت خوفناک بارش تھے شدید بارش عرب کے ملک میں بارش بہت کم ہوتی ہے لہذا وہ اپنے کھوڑے پہ قابل نہیں پا رہے تھے اور کھوڑا بھی عربی کھوڑا تھا بارش کا عادی نہیں اس کا رومی کھوڑا بارش کا عادی تو معاذ بن جوڑ رضی اللہ تعالیٰ نور کھوڑے سے اتر گئے کہ شاید میں زمین پہ جنگ کے لڑ سکوں گا تو نیچے دو بھی جڑتا تو یہ اور بھی کام مشکل ہو گیا جنگ نہ تو رومی ان پہ چھا گیا اور ان کو جو پکڑا رضیوں کشالا تو انہوں نے زور سے کہا یا غیاص المستغیفی اے پکارنے والوں کی پکار پہ لبیک کہنے والے اللہ اس کی یہ پکار ان کی یہ پکار گونجی اور اس نے زمین پہ پھینکا تو رومن لشکر سے ایک گھوڑ سوار بجلی کی تفتار سے کھوڑا دوڑا تھا ہوا آیا اور رومی نے پیشے مڑ کے دیکھا اس نے سمجھا میری مدد کو کوئی اور بھی آ رہا ہے تو اس نے اپنا خنجر نکالا زبا کرنے کے لیے اتنی دیر میں وہ گھوڑ سوار سر پہ پہنچا اور رومی کا سر اڑا دیا اور عربی میں کہنے لگا ماز بن جیول سے اب شرف فقد اتا کل غوث تجھے مبارک ہو تیرے پاس اللہ کی مدد آ گئی انہیں لوگے کی ٹوپی پہنچ ہوئی ہے وہ حیران ہو کر فرمانے لگے بھئی تو کون ہے اور عربی بولتا ہے روم سے میری مدد کو آیا ہے کہ اس سے تو تجھے کیا غرض تیری مدد ہوگی تو چل کہا نہیں ہے تو بتا تو کون ہے تو نے ایزت لورے کی ٹوپی اتاری تو کہا میں تلیحہ بن خویل جھوٹا نبی اللہ کے نبی کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تلیحہ نے دعویٰ کیا سجاہ نے دعویٰ کیا اسود انسی نے دعویٰ کیا تو سجاہ توبہ کر گئی اسود انسی قتل ہوا مسلمہ قتل ہوا اور تلیحہ اب سامنے کھڑا ہے تو کہنے لگے تو تو میری مدد کو کیوں آ گیا کہ پس جب تُو نے کہا یا غیہ فَلْمُسْبَغِفِيْسِينَ تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں پہ قابل ہو گیا اور میں نے جو کر لیا سو کر لیا اب نہ پیچھے جا سکتا نہ آگے جا سکتا تو کہنے لگے تُو میرے ساتھا تُو توبہ کر تو ہمارا بھائی ہے تُو توبہ کر تو ہمارا بھائی ہے سبحان اللہ امیدیں دلانا کمیوں کو شبانا یہ اللہ نے اس عمد کو غصف دیا ہے کمیوں خوشحالنا عیب پکڑنا تانے دینا تنز کرنا یہ اس عمد کا راستہ نہیں یہ شیطان نے ہمیں اس پر ڈال دیا ہے وہ کہنے لگا اب میری توبہ قبول ہو جائی دی میں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہاں ہاں ہو جائی دی توبہ ہر گناہ مٹا دیتی ہے کہاں لیکن مجھے خالد علید سے بہا در لگتا ہے وہ میرا سر اڑا دے گا تو انہوں نے فرمایا ہمارا امیر خالد نہیں ہے میسرہ ہے آہ اب یہ دونوں لشکت دیکھ رہے ہیں حیران ہو رہے ہیں یہ کیا چکر ہو رہا ہے یہ کیا برسگو ہو رہی ہے اوروپر سے بارش مصلہ دھار ہو رہی ہے ان کو ساتھ لیا اور آتا ہی انہوں نے تقدیر کہیے اور کہاں یہ ہے یہ تلیہہ توبہ کر کے آگئے سب نے خوشی سے تقبیر پڑی اور رومان پر ایسا روک چھایا چند گھنٹوں میں اللہ نے فتح بے نصیب فرمائی تو میسرہ نے حضرت پہ تلیہہ کو مدینہ بھیج دیا کہ جاؤ عمر رضی اللہ عنہ سے مل کر وہاں بیعت کرو وہ مدینہ پہنچے وہ مکہ گئے ہوئے تھے حجبر وہ حجبر ہو چکا تھا وہاں پہنچے تو حج عمر طواف فرما رہے تھے تو اس نے مو چھپایا اور کہنے لگا امیر المومنین کیا کوئی توبہ کرے تو قبول ہے کہتی رسطہ اناسو یہ جوہی توبہ تھی ہے تو کیا کہہ رہے تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا کہ پھر مجھے پہچانو میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہتو تلیہا تیری توبہ کبھی قبول نہیں کروں گا تو انہیں اکاشہ بن وحسن کو قدل کیا تو انہیں صادت بن اکرم کو قدل کیا ایک جنگ ہوئی تھی جس میں یہ دو بدری صحابی ہیں ایک ثابت من اکرم اور ایک اکاشہ وہ صدقہ کا پہا اکاشہ جو آپ نے کہا تھا میری عمد کے ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو اکاشہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دیں آپ نے کہا تو ان میں سے ہے ایک اور کھڑے ہوئے میرے لئے دعا کریں آپ نے فرمایا اکاشہ پر دی لے گیا کہتو نے اکاشہ کو شہید کیا تو انہیں ثابت کو شہید کیا میں تیری توبہ کیسے قبول کروں گا کہا اس میں اس میں کیا بات ہے اللہ نے ان کو جنت دے دی مجھے توبہ کے دروازے پر لاکر میری بھی بخشش کا سامان بنا دیا تمہیں کیا اطراز ہے تو از دور ہنس پڑے اور ان کو بیاد فرمایا اور ان کے ایمان کی تجدید فرمائی مجھے تو